داروں کو لاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت تین وقت کا کھانا کھلا دے ہوئے لاؤ کو یہ ڈھونڈ کے حضرت جو اتنی عیب دیکھ کے ہماری اتنی نافرمانی ہے دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا لاؤ کو یہ بھائی چار دن آپ کو پانی پھلا دے بات بات پہ آپ کو سنائے گا کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں مانگا کبھی اس نے بھی بابڈا والے بجلی یوز کر دیو ایک میری دہ بیلنہ نا ده رہے کٹ کے جن دے کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں مانگا کبھی mothers کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں مانگا کبھی پیسے کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مانگے پیسے کب سے ہم اس کے کانو سے سن رہے ہیں مانگے پیسے اس کبھی محیوس نہ ہونا حالات جتنے بھی کٹھن سے کٹھن ہو جائیں کبھی محیوس نہ ہونا کبھی بھی اس کا در نہ چھوڑنا اس کا نام لینا نہ چھوڑنا اس کو پکارنا نہ چھوڑنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج مجھے یاد ہے حضرت میں ادھر ایک مسجد میں امام تھا چار ہزار حضرت میری تنہا میرا بڑا بیٹا محمد علی بیوار ہو گیا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے جا سکتا پلکل فینش جیو شدید ایک سو تین پچار بخار حضرت زہر ماں تھی وہ جاگ رہی تھی سویا میں بھی کوئی نہیں تھا لیکن میں اس طرح مو کر کے کبھی رو لینا کبھی پھر اگارا میں فجر کے وقت نہ اس نے پتہ نہیں ماں تھی ناظر مجھے کہتی ہے یہ ڈاکٹر کرنی نہ لے کے جانا پھر احسرہ کرو کے اپنے آتھرہ دا گھلا کو میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چھوڑا اس میں اتنا سا بھی جھوٹ رہی وہ اس کی بات میں اس کو غلط نہیں کہا وہ ماں تھی اسے نہیں دیکھا جا رہا ہے میرے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی کدھر سے لے کے جاتا رات کو تین بجے کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا کہ میرا پتر بمارے میں پیسے دے ہو گئی برحال فضر کا وقت ہوا میں فضر کی نماز پڑھائی ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لی میں گھر آیا موٹر سیکل نکال لی ڈاکٹر طائر بھٹ ساو یہ بھی سوامیہ کالج کے سامنے اللہ ہے وہ سرجن لیکن ماں کے پاس لے گئے ہیں انہوں نے بڑی شفقت کی پیسے بھی نہیں لی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے چھوڑا نہیں ہم نے جاتا چھوڑا نہیں ہے حالا اس دن شیطان نے مجھ پہ بڑا ہی زور مارا میں نے کہا جا یہ ہے یہ ہے ترے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائے جا جا کے کہیں ان کو نوکری کر اس نے فضل کیا اور اپنے درد پہ بیٹھے رہنے کی توفیق تاکٹر اور آج بیٹا سب کچھ آتے ساتھ چھوڑنا نہ بیٹھے جتنی سپیشلی نوجوان بیٹھے چھوڑنا نہ بیٹھے اس کو پکارتے رہنا اس کو صدا دیتے رہنا اس سنتا ہے میوس نہ ہونا کیونکہ اس کا کام ہی میوس کرتے ہیں غلط راستے پر انچانے اپنی ہر صوف کی ابتداء فجر سے کرنا ہے اپنی ہر صوف کی ابتداء سورہ یعزین سے کرنا ہے اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا پھر دیکھو عدرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی بڑا کچھ دیکھا بوتر اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں کتھے جائیے پتر کوئی حیدہ رہا ہے کوئی لاؤ کو ایسا ڈھون کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت تین وقت کا کھانا کھلا دے گئے لاؤ کوئی ہے جو اتنی ہے دیکھ کے ہماری اتنی نافرمانے ہیں دیکھ کے بھی اپنی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا لاؤ کوئی بھائی چار دن آپ کو پانی پھلا دے بات بات پہ آپ کو سنائے گا کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں مانگا کبھی اس نے مل یہ توسی وابڈا والے ہیں دی بجلی یوز کر دے ایک مینہ تھا بیل نہ نہ دے وہ گلے کٹ کے گھن دے کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں مانگا کبھی بیل کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں مانگے کبھی پیسے مانگا بیل کبھی کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مانگے پیسے کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں مانگے پیسے جاؤ حضرت اللہ معافرہ فرمائے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے ہیں اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگ دینے لگے ہیں کم از کم بھی دس سے بارہ ہزار کا خرچہ ہے اور میرے گردوں کو اٹھتی سال ہو گئے ہیں انتالی تھرٹی نائن میرے گردوں کو ہو گئے ہیں روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار بارہ ہزار لے کے کرتی اس نے کبھی بڑھ سے کچھ نہیں مانگا کتن جائیں اس کا در چھوڑ گیا ہے کوئی حسیدہ کہاں جاؤ گیا ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں ہم اس کے پاک لوگ ان کی بھارگاہ میں جائیں گے لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنے ہی کہیں گے نا یا اللہ تیرے پاک کے دھر پہ آئے ہیں تیرا مقبول ہے مجھے خالی نہ لوٹا اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں مانگنا تو پھر اسی سے یہ ہے اس لئے وہ ترمایوس نام مانگنا اس سے پھر مانگنا پھر مانگنا پھر مانگنا پھر مانگنا مانگ نہیں مانگا اور جو بندہ اسے مانگتا وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور جو نہیں مانگتا دیکھو نا دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا بڑا جناب قد کا بندہ ہے جناب اکھاں سونیاں رانگ سونا لیکن کیا ہے دماغ نہیں ہے تو کیا کہیں گے اے پاگلے اس کا حسن اس کی آنکھیں اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ انہیں اسی سے کہہ دیکھیں دعا عبادت کا مغز ہے تو جو مرضی کر دعا تقدیریں بدل دیتی ہے لیکن آج نہیں مانگتا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میوس نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا رب ہمارا اللہ ہے اور اس کے محبوب ہمارے نبی باق ہیں علیہ السلام پانچ وقت کی نماز وہ پتر گسے قلوب بڑا بچے آتے کوڑ دے وہ سا کہتے میں ہی کر دیا ہمارا تھا منہ گھلا ہے شانوں نے کہاں تھا آپ پہ کر دیا بھئی میں انسان میری بھی کیا در لکھا ہوا ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا تم نے تو پتہ نہیں مولی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا تو اسے سویزن نکے جو گٹ دے شانوں نے بھئی جیسے تو وہ ویسے ہم ہیں تم سے ہو سکتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے وہ تو اسے انبیاء ہیں معصومہ نیل خطا کہ جدر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ تو فرشتے ہیں معصومہ نیل خطا جدر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے اہلِ بیتِ اطحار نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطحرات آپ کے سیاوات وہ محفوظ ہیں اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا باقی بھئی تک آپ بھی دوزار بھائی کی مخلوق میں بھی دوزار بھائی کی وہ سکتا کہیں میرا بھی مکرج کوئی ایسا نہیں رال مل کے چلنے پہ تک رال مل اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھے باقرامت رکھے آپ کوشش کریں گے غصہ نہ کرنا ہے غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو بتا یہ غصہ کر دیو گی نا نجاہز غصہ تو پھر اینے گوڑی موڑی جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے عرمان ہی آتا کسی اور جو آنکوڑیاں پھول سوٹن نہیں کسی نقوزہ نہیں آندا کسی کی قیرت نہیں جاگتی کسی کی قیرت نہیں جاگتی یار اسی بے قیرتا جو آنکتی ہاں لے آگئی آنکوڑی ساڑے سامنے کھلا چھڑی ہیں ساڑے دے پھول سوٹن دے ہم بے قیرتاں کوئی دیکھو نا ذریت کیسے جیزیں میرا معاشرہ ہے گلی میں جاتے کوئی دیکھ لے تو گولیوں چل جائیں گی شادی پل آگئے دے تو خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں چلو سارے ہی بے کھو تو ہی بے کھو ہی بے کھو ہی بے کھو ہی بے اُتھ ہی نہیں گوشہ آندا کسی موجود جیزیں گوشہ کرنے ہیں تو کرنے ہیں بعض جگہ گوشہ فرض ہے کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بیج بھی کرے گوشہ فرض ہے ہوتے جس کو نہیں گوشہ تھا وہ وہ بے غیرت ہے بے ایمان ہے وہ اگر بعد نبی پاک علیہ السلام کی نموز کی آئے حرمت کی آئے تو غصہ فرض ہے کاٹ کے لکھیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لئے بات کرے گا کہیں غصہ واجب ہے یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ دکھ ہی ہے اُتھے آنا ہوتے آنے گوشہ اُتھے نہیں آنا ہوتے آئے گا مہڑے پہ آئے گا چنگچی والے پہ آئے گا ریڑے والے پہ آئے گا بیوی پہ آئے گا سسرال والوں پہ آئے گا بتاؤں نہ جاناں گھنے کاکھ نہیں ہے تیدے بیٹھے دیں کریانی والے پہ آئے گا مہڑے پہ آئے گا چوکی دار پہ آئے گا کودہ اُٹھانے والے پہ آئے گا وہ جو دیوٹی نہیں کرتے پوری آڈرام چور تو جاں ہمیں کسے ہمیں میں بھی جا کے کہہ ہیں تو دیوٹی نہیں صحیح کیتی ہے پڑی وہ بھی دو کری ہے نا عوام کا نمائندہ نا وہ بھی جا کہہاں ہمیں بھلا یہ تو دیوٹی نہیں صحیح کیتی ہے کودہ چوکونا جاناں لڑن گے ہرچ کامچور نکمے کام نہیں کرتے کوئی بھی جا جا کے ڈی سی کو بھی کہہاں تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا کھانے بھی چل رہے ہیں شراب کھانے بھی چل رہے ہیں جسم فروشی بھی ہو رہی ہے دو نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے کہہاں جا کے ہمیں بھلا موتیں میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے مارے مارے تے گھس آئے گا ساتھ ایک بزرگ تھے تو اپنے مرید کو لے کے وہ کسی چلے گئے انہوں نے کچھ محنت کو مجادہ کو ریاضت کو کرنی تھی وہ ساری رات انہوں نے عبادت کی مرید بھی ساتھ عبادت بھی جتنی اس میں ہمت تھی لگا رہا ہے جب حضر صبح پڑھ کے فارق تو آواز کیا غیب سیا اور بقاعدہ ان کا نام لے کے کہا گیا اے فلان بن فلان تیری آج کی رات کی عبادت ہمیں نہیں قبول پھر لگے رہے دن کو بھی لگے رات کو بھی لگے رہے اگر اس کو پھر نام لے کے آواز آئے اے فلان بن فلان چلا جا تیری عبادت نہیں ہمیں قبول پھر لگے رہے سارا دن ساری رات تیسرے دن پھر آواز آئی اے فلان بن فلان تیری عبادت نہیں ہمیں قبول جا چلا جا وہ پھر شکلہ گئے وہ مرید ارز کرنے لگا کہ بھی لہا پیرو مرشے یا شاید تین راتے ہوگئے روز آپ کو آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت نہیں ہمیں قبول تو حضرت پھر کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں پھر آپ لگے ہیں فرمان لگے مجھے یہ بتا کوئی اور در ہے کوئی اور عبادت کے لائق ہے کوئی اور سجدے کے لائق ہے کوئی ایسی ذات اور ہے جس کی بندگی کی جائیں مرید کا نہیں عبادت کے لائق بھی وہی بندگی کے لائق بھی سجدے بھی اسی ذات کے نہیں تو فرمایا پھر یہ بتا پھر یہاں سے اٹھ کے کان جاؤں اور میں وہ مالک ہے میں بندہ ہوں میرا تو کام ہی اس کو راضی کرنا ہے آج نہیں کر سکا کل نہیں کر سکا اس سے پچھلی راگ بھی نہیں ہوا چلو آج پھر کوشش کروں گا ہو سکتا ہے آج وہ مجھ سے راضی ہو جائیں صاف تھی غیب سے آواز آتی بندے یہ نہیں کہ تیرانہ ہمیں قبول نہیں تھا ہم تو تجھے عزمار رہی تھے ہیں